ایک دن جنگل میں شیر نے بندر کو دیکھا اور شیر حیران ہو کر بندر سے پوچھنے لگا تم یہاں کیا کر رہے ہو اور پھر بندر مسکرا کر بولنے لگا کہ مجھے جنگل کا یہ حسین منظر بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں یہاں گھومنے آیا ہوں شیر نے حیران ہو کر بولا میں ایک شیر ہوں اگر کہ تم ایک بندر ہو اور بھی بندے میں مسکرا کا جواب دیا ہاں میں چھوٹا ہوں اگر میں بھی حسوس سے کو ساہیت رکھتا ہوں شیر نے مسکرا کا جواب دیا ہاں ہاں تم بھی کہتے ہو اچھا اچھے ساتھی اور صحیح دوست کہاں ملتے ہیں اور یہ کہہ گا ان دونوں نے آپس میں دوست ہی کر لیے اور خوشی خوشی باتیں کرنا لے گئے اس طرح شیر نے بندر کو اپنا دوست بنا لیا اور بندر نے شیر کو اپنا دوست بنا لیا وہ دونوں اکثر شام کے ٹائم آتے اور ایک دوسرے سے کھرتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور اپنا وقت گزاتے تھے اور یہ اتنے اچھے دوست بن گئے کہ پورے جنگل میں سارے جانور ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے یہ تھی دوستو شیر اور بندر کی کہانی موسیقی